السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو تین ایسی بیمارییں بتائیں گے جو لگتی ہی جادو کی بناب پہ ہیں یہ کون کون سی بیماری ہیں اس کے اندر مریض کا کتنا قصور ہے اور موالی جیس کو کیا کہتے ہیں سب سے پہلی بیماری ہے نا جو فالج کا ٹائک ہونا یہ تقریباً نبے پرسنٹ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلی بیماری میں نے آپ کو جو بتائی ہے نا یہ ہے فالج کا ٹائک ہونا یہ تقریباً نبے پرسنٹ جادو کی بناب پہ ہوتا ہے اور اس میں خاص کر کے مریض کی ہی غلطی ہوتی ہے غلطی کیا ہے صبح شام کے ذکار نہ کرنا نماز نہ پڑھنا اور ذکر ذکار نہ کرنا اور دوسری جو بماری ہے جادو کی بناب پہ لگتی ہے اسے کہا جاتا ہے دل کا مرض ہارڈ دل کا ٹائک ہونا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پچاسی فیصد ایٹی فائف پرسنٹ جو یہ جادو کی بناب پہ ہی ہوتی ہے دوسری بماری ہم نے آپ کو بتائی ہے دوسری بماری ہے جو دل کا ٹائک ہونا دل کے وال بند ہو جنا یہ بھی جادو کی بناب پہ ہوتی ہے تقریباً ایٹی فائف پرسنٹ اس میں بھی مریض کی ہی غلطی ہوتی ہے اور تیسری اور لاسٹ بماری ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو سب سے بڑی بماری جیس کا علاج ہی ڈاکٹر کہہ رہے نہیں ہے وہ یہ ہے کینسر کا یہ نبے فیصد تقریباً جادو کی وجہ سے ہوتا ہے کینسر ہمارے پاس کچھ دن پہلے کی بات آ ایک بندہ آیا الائٹ سے علاج کروا رہا تھا ملتان کر رہنے والا تھا اس نے کہا کاری صاحب پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے ہم جواب دے دیا ہے اب کیا کرے بتائیں ہم نے جو تو چیک کیا کہ اس پہ جادو کا مسئلہ ہے میں اسے پڑھائی بتائی یہ پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا کچھ دن بعد آیا وہ آگے بتانے لگا کاری صاحب الحمدللہ آگے سے میں بیس پرسنٹ بہتر ہو چکا ہوں آگے سے میں بیس پرسنٹ بہتر ہو چکا ہوں یہ پڑھنے سے سات دن کے عمل سے ہی الحمدللہ پھر دوبارہ آیا اس نے کہا کاری صاحب پھر میں نے پڑھائی کیا لگاتار اور آگے سے پھر بیس پرسنٹ اور زیادہ بہتر ہو چکا ہوں تقریباً چالیس پرسنٹ بہتر ہو چکا ہوں ہم نے کہا آپ رپورٹ کرو آؤ ایک رپورٹ کرو آئی ہے کینسر کی تو ڈاکٹر نے سر پکڑ گا بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا آپ کا ہم تو آپ کو جواب دے چکے تھے یہ کیسے ہوئی یہ ماجرہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کا علاج قرآن میں مجود ہے ہم تلاش نہیں کرتے یہ یہودوں نصارا ہے قرآن سے سب کچھ لے چکے ہیں لیکن یہ جو مسلم ہیں ان چیزوں کو تلاش نہیں کرتے قرآن سے اور ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ صبح شام کے اذکار لازم کیجئے نمازوں کے ببندی لازم کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یہ تین بیماری ہم نے آپ کو جو بتائی ہیں یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ کے قریب سب سے پہلی بتائیے آپ کو ہم نے فالج فالج کا ٹیک ہونا دوسری بتائیے ہم نے آپ کو بماری جو دل کے وال بند ہو جانا اور دل کا ہارڈ کا مسئلہ ہونا دل کا ٹیک ہونا یہ دوسری بماری بھی جادو کی وجہ سے ہوتی ہے تیسری اور آخری بماری کافی بماری ہیں لیکن جو تین ہم نے بماری نکال لیں تقریباً نائنٹی پرسنٹ یہ جادو کے بناپے ہوتی ہیں وہ ہے کینسر کے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں یہ کینسر کے علاج ہے انہیں پوری دنیا جواب دیتے ہیں کینسر کا علاج نہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ قرآن میں ہر بماری کا علاج ہے لیکن ہم تلاش نہیں کرتے ہیں تلاش کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ